موسیقی دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ ہمیں پلوڈ چاہیے فائل نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی یہ بھی سمجھ آ گیا دوسرا ہم کا سوال تھا کہ اگر رامن پنڈی صدر کی ہم بات کریں وہ بھی نزدیک ہو اور اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں زیرو پائنٹ یا سیکٹری ایٹ یا بلو ایریا وہ بھی نزدیک ہو اگر ہم ایم ون موٹروے اور ایم ٹو موٹروے کی بات کریں تو وہ بھی نزدیک ہو تو یعنی اس پورے جنکشن میں ہمیں پلوڈ چاہیے ہم نے گھر بنانا ہے اور سوسیٹی بھی اچھی ہو یہ بھی ماننے والی بات ہے ڈیمانڈ تو ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے خواہش تو ہم لوگ بہت بڑے بڑے رکھتے ہیں لیکن جیب کہتی ہے کہ نہیں خاموشی اختیار کرو یہ وقت نہیں ہے ٹھیک ہے تو بارہ یہ جو سوال آئے ہیں میں تین سے چار چیزیں آپ کو ساتھ ڈسکسر ہوگو نہ تاکہ میرے کلائنٹ کو بھی پتا چلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھپیس نمبر موٹروے جہاں سے ہم لوگ ان ہوتے ہیں کشمیر ہائیوے سری نگر ہائیوے کہتے ہیں اس سے ائرپورٹ تقریبا 18 کلومیٹر کے فاصلے کی اوپر ہے ٹھیک ہے 18 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے 12 میٹ میں آپ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں پھر آپ نے ایم ون موٹروے یا ایم ٹو موٹروے کی اوپر جانا ہے تو ہارڈلی ساتھ سے آٹھ میٹ کی ڈرائیو کی اوپر آپ پنجاب جب کے پی کے کی طرف موگ ہو جاتے ہیں پھر 26 نمبر سے آپ پیچھے اسلامباد کی طرف اگر آپ جاتے ہیں 0 پائنٹ میں تو آپ کو 10 سے 15 میرٹ میں آپ بلیو ایریا پہنچ جاتے ہیں اگر آپ راولپنڈی صدر لیتے ہیں تو اسی 26 نمبر سے آپ 20 سے 25 میرٹ میں کیونکہ رش ہے اشارے ہیں تو آپ راولپنڈی صدر کا وزٹ کر سکتے ہیں یہ اس کو میں نے جنکشن منایا اور اگر آپ موو کرنا چاہیں جیوٹی روڈ کے اوپر ٹیکسلا، واکنٹ، حسن عبدال اور یہ پٹی تو آپ کو اتنا ایک ٹائم لگتا ہے 20 سے 25 منٹ آپ کو لگتے ہیں اور آپ اس طرف موو ہو جاتے ہیں 26 نمبر کو میں نے جنکشن بنایا ہے اگر ہم بات کریں 26 نمبر سے ہم جا رہے ہیں اسلامباد انٹرنیشن ارپورٹ کی طرف یا ایم وان ایم ٹو کی طرف تو میرے رائیٹ سائٹ کی اوپر کچھ تو لوکل آبادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کا سیکر ہے جی ففٹین جس کو خیوانے کشنیٹ سوسائٹی بھی کہتے ہیں یہ فلی آباد ہے اور یہاں پہ آپ کو پانی، بجلی، گیس، اچھے سکون مارکیٹ سب کچھ ملے گا لیکن اگر ریٹ کی بات کریں تو یہاں پہ سب سے چھوٹی جو کٹنگ ہے وہ ساتھ مرلے کی ہے ساتھ مرلے کا جو ریٹ ہے پرونڈ برونڈ کو ایک کروڑ پچیس لاک سے لے کر ایک کروڑ پچاس لاک تک ہے اچھا فلوٹ آپ کو اس لوکیشن میں مل جاتا ہے یہاں پہ فلیٹ بھی ہیں آپ کو رینٹ کے لیے چاہیے وہ بھی ملے گا یہاں پہ سیل پرچیس کے لیے اگر فلیٹ چاہیے وہ بھی ملیں گے اگر آپ کو مکان بنے بنائی چاہیے ساتھ مرلہ کا بارہ مرلہ کا یا اٹھارہ مرلے کا وہ بھی ملے گا لیکن ریٹ میں یہ پھر جب ہم آپ مکان کی نویت کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس حساب سے ریٹ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کا یہ ریٹ ہے اور یہ ڈیمانڈز ہے اس کے بالکل اگر آپ آپوزٹ چاہیں تو لوکل ایریا ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے پنڈوں میں ہوتا ہے ٹاؤن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے نیازی ٹاؤن اپلہ ٹاؤن چھبیس نمبر جھنگی یہ سارا ایریا وہ آتا ہے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو پلوٹ کی جو ریٹ ہے وہ تقریباً چھے سات آٹھ لاکھ روپیہ مرلا ہے وہاں پہ ویلیو ہے لیکن کوئی گیٹڈ کمیونٹی نہیں ہے کوئی سکیورٹی کا سسٹم نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس جیسے لوکل ایریا ہے کیونکہ موٹر وی اور جی ٹی روڈ کے یہ میڈ میں آتا ہے اس لیے اس کے ریٹ تھوڑے سے آئی ہے مطلب لوکل کے حساب سے اچھا اس کو آگے کراس کریں تو آپ کا آ جاتا ہے زمر ویلی میں آل ریڈیوز کے اوپر کام کر رہا ہوں گیٹڈ ہے سیکورٹی سسٹم ہے سیوری جو ڈلی ہوئی ہے گرینری ہے مسجدیں ہیں کمرشل سٹارٹ ہیں اور آپ کو ضروریات زندگی کی ساری چیزیں ملیں گی پراپر سیوری سسٹم نظام ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو چھ سات لاکھ روپیہ اچھے پلوٹ کی بات کر رہا ہوں پر مرلا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس سے نیچے بجٹ کی اگر طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کو نیچے بھی ملے گا ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ مرلا مل جائے گا اگر انسٹالمنٹ کی بات کریں تو انسٹالمنٹ کی اوپر بھی یہاں پہ تھوڑا سا پلان ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اب دوبارہ رائٹ سائٹ کی اوپر جاتے ہیں تو اسلام آباز کا سیکٹر ہے جی سولہ ٹھیک ہے یہ بھی جی پدرہ کے پلکل ساتھ شڑا ہوئے یہاں پہ اگر ریٹ کی بات کریں یا پلوٹ کی بات کریں سائل جو ہے وہ ساتھ مرلے ہی ہے تیس ساٹھ ہی ہے اور ریٹ جو ہے وہ تقریبا ایک کروڑ دس پندرہ لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور ایک کروڑ دیس لاکھ لکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی گیس فانی بجلی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن آپ کا جو مرکز ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا مینی مارکیٹ میں کوئی نہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو مل جاتی ہیں ادروائز آپ کو موگ کرنا پڑے گا جی پندرہ میں اور اس کے مرکز میں آپ کو ساری خرید و فروف کرنی پڑے گی تو یہ اسلامباد کا سیکٹر ہے ٹھیک ہے اس سے آگے نکلتے ہیں کہ اسلامباد کا سیکٹر ہے جی سترہ یہ ڈیویلپ نہیں ہے نان پوزیشن ہے اس کی فائل سسٹم ابھی چل رہا ہے یہاں پہ آپ گھر نہیں منا سکتے پھر نیکس چلتے ہیں نیکس آ جاتا ہے آپ کا یونیورسٹی ٹاؤنگ پلکل ایم ٹو موٹر وے کے ساتھ ہے گیٹ بنا ہوا ہے اور اندر کافی ریشیں آباد ہیں یہاں پہ پانچ مرلا دس مرلا آٹھ مرلا کے پلوٹ موجود ہیں ٹھیک ہے پانی بھی ہے بجلی بھی ہے اور آئی ٹھنک کہ گیس وہاں پہ نہیں ہے گیس وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے جن کی لگی ہوئی ہے ان کے کسی نہ کسی گھروں میں تو آتی ہی نہیں ہے لیکن زیادہ تر علاقوں میں گیس نہیں ہے تو اس لئے یونیورسٹی ٹاؤنگ میں پانی بجلی ہے گرینری ہے سی گریج ہے گھر بنی ہوئے ہیں ضروریات زندگی کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن گیس نہیں ہے اور ریٹ کے اگر بات کریں تو پانچ مرلا آپ کو رونڈ آبورٹ کو پنیتہ دیس لاکھ سے لے کر پچھپن لاکھ تک آپ کو یونیورسٹی ٹاؤنگ میں اچھا پلوٹ مل جائے گا آپ گھر بنا سکتے ہیں اس کو آر نیکس چلتے ہیں جی ہم ایم ٹو موٹر میں اور ایم بان موٹر کو کراس کریں گے آگے آجے گا ہمارا لیفٹ اور رائیڈ ٹاپ سٹی ٹاپ سٹی کے اگر بات کریں تو سب سے میگا پروجیکٹ اس وقت اس ایریا کے حساب سے لیکن وہاں پہ پانچ مرلے کی ابھی پوزیشن نہیں ہے کچھی گلیاں ہیں کہتے ہیں پوزیشن ہے لیکن رہنے کے قابل نہیں ہے وہاں پہ دس مرلا اور ایک کنال جو ہے وہ فلی ڈیویلپ ہیں وہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں لیکن اگر بڑات کریں ریڈز کی دس مرلے کی تو وہاں پہ جناب کوئی سوہ کروڑ سے لے کر ایک کروڑ چالیس تک ایک بیس ایک چالیس تک وہاں پہ آپ کو دس مرلے کا پلوٹ ملے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ کو شاپس فلیٹس آفیس چاہیے رینٹ کے لیے بھی ہو یا سیل پرچیز کے لیے انسٹالمنٹ پہ ہو یا کیش تو آپ کو ٹاپ سٹی میں سمتا ہوں کہ اس سے اچھا اور پروجیکٹ نہیں ہے اگر بات کریں بلکل اس کے اپوزٹ میں تو وہ ہے جی ممتاز سٹی ممتاز سٹی میں اس کے اندر دو تین چھوٹی چھوٹی سوسیٹی ہیں جیسے گندارہ سٹی چھوٹا سا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے ممتاز سٹی خود ہے ائرپورٹ انکلیو کے نام سے ہے یا انکلیو کے نام سے ہے وہ بھی اس کے اندر ہی ہے تو یہاں پہ اگر اوورال ہم دیکھیں ریٹ کی تو یہاں پہ آپ کو راؤنڈ اوورٹ ایک پلس مینس ہو سکتا ہے کوئی سکسٹی فائل سے سیونٹی فائل تک آپ کو اچھی لوکیشن کا بلوٹ ملے گا پانچ مرنے کا جہاں پہ ساری فیسیلٹیز موجود ہیں آپ لے اور گھر بنا سکتے ہیں تو منیمم جو ہے وہ دیس لاکھ ہے پانچ مرنے کا اور میکسیمم جو ہے وہ تقریب ستر لاکھ روکیشن سوسائٹیز اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سٹینڈر کے حساب سے یہ سائل چیزیں گروٹ کرتی تو آگے پھر اس کے بعد ایمن ایک نیا ہوسنگ پروجیکٹ ابھی وہ اپروو نہیں ہوا پھر اگر نیو ائرپورٹ ٹاؤن پھر اس کے بعد آپ کا بہرام بلاز پیچھے کافی پھر آپ کو جانا پڑے گا تو وہ پھر ریٹ کم ہوتا جائے گا تو جس دوستوں نے رابر پنڈی اسلام آباد کے جنگشن میں نزدیک ترین گھر بنانا ہے تو وہ ان سوسائٹیز کا وزٹ ضرور کریں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ پاک آپ کا ہم یونسل خدا حافظ